ویب سائٹ کے لیے فیچرڈ ایمیج اور ویڈیو کے لیے تھمب نیل کافی مہتوپورن ہوتے ہیں کیونکہ اس کو دیکھ کر ہی ویور اندازہ لگاتا ہے کہ مجھے اس کو کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھنا ہے یا پھر اس ویب سائٹ پر جا کر اس خبر کو پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی اور جس پرکار کے جو تھمب نیلز اس سمجھ چلن میں ہیں وہ کوئی نہ کوئی بول رہا ہے اس پرکار کے تھمب نیلز چلن میں ہیں اس کے لیے کئی ساری ایپس آتی ہیں انڈرویڈ میں ایپل کے آئیو ایس کے اندر کئی ایپ آتی ہیں مگر میں آپ کو فٹا فٹ بتانے والا ہوں کہ آپ پاور پوائنٹ اگر آپ کا لیپ ٹاپ ہے پاور پوائنٹ ہے آپ کے پاس میں ہے تو دو منٹ میں بلکل ایک چھٹکی کے اندر آپ فٹا فٹ کس پرکار سے تھمب نیل بنا سکتے ہیں اور وہ دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی تو شروع کرتے ہیں تو اس پرکار کی تھمب نیل ہم بنائیں گے اور وہ بھی دو ہی کلکس کے اندر بنائیں گے فٹا فٹ تو پہلے میں کیا کرتا ہوں اس کو میں سیلیٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور بلکل شروع سے شروعات کرتے ہیں تو پاور پوائنٹ آپ نے کھول رکھا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے کلک ٹو ایڈ فرسٹ سلائیڈ جیسے ہی سلائیڈ اوپن ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ اسی پرکار سے دیکھتی ہے ہم اوپر فائل کے پاس میں ہوم ہے اور ہوم کے پاس میں انسرٹ یہاں پر انسرٹ کو کلک کر کے پچھر کے اوپر کلک کریں گے اور وہ فوٹو لے آئیں گے جس کو ہمیں بولتا ہوا دکھانا ہے اور فوٹو کو یہاں پر لے آتا ہوں آپ سیدھا کسی بھی فوٹو کو ڈیسٹ آپ ہو یا کسی بھی ڈرائیو میں ہو سیدھا اس کو کوپی کر کے یہاں پیسٹ بھی کر سکتے ہیں دوسرا کام مجھے کیا کرنا ہے میں اس کو تھوڑا سا فیلاتا ہوں اور یہ جو سلائیڈ ہے اس پوری کی پوری سلائیڈ تک اس کو لے آتا ہوں اب مجھے اس میں ایک باکس لگانا ہے تاکہ جیسے یہاں پر یہ کچھ بول رہا ہو تو ہوم پر جائیں گے ہم فائل کے پاس میں ہوم ہے ہوم پر کلک کیا ہوم کے اندر تھوڑا سا دور آئیں گے جہاں پر یہ باکس دکھائی دے رہے ہیں ان باکس کے اندر یہاں پر دیکھئے اس کو میں کلک کرتا ہوں تو بہت سارے الگ الگ پرکار کے باکس دکھائی دے جاتے ہیں recently used shape کے اندر وہ shape ہے جو ہمیں لگانی ہے مگر آپ کو پہلی باری میں یہ دکھائی نہیں دے گی آپ دیکھیں گے lines, rectangles, basic shapes block arrows, equation shapes flow charts اور اسی طریقے سے نیچے آئے گا stars and banners کے نیچے call outs call outs یعنی کہ جیسے کوئی کچھ کہہ رہا ہو call دے رہا ہو تو ہمیں مان لیجئے یہ جو ہے یہ ہمیں پسند ہے تو ہم اس کو کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد میں آپ یہ دیکھیں cursor ابھی plus کی shape میں آ گیا ہے تو اس کو مجھے دبا کے رکھنا ہے اور پھر اس کو بڑا ایک box بنانے کی کوشش کرنی ہے میں نے یہاں پہ کلک کیا اور اپنا mouse کو چھوڑا نہیں کلک کو دبائے رکھا ہے اور اب میں اس کو دھیرے دھیرے اس کو میں بڑا کر رہا ہوں اور میں نے میں تھوڑا سا بڑا کیا یہاں پہ اور اس کو چھوڑ دیا اب میں اس کے اندر کچھ بھی لکھ سکتا ہوں تو میں اپنے کیبورڈ پر جاؤں گا اور یہاں پر لکھوں گا یہاں پر میں کچھ بھی لکھ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میں میں control a کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے اس کو بڑا کر دیا آپ اس کو بڑا کرنے کے لیے یہاں پر بھی جا سکتے ہیں اوپر دیکھئے home کے اندر ہی یہاں پر font اور font size دکھائی دے رہا ہے ابھی calibre چل رہا ہے اس کا میں اس کو مان لیجیے aerial کرنا چاہوں یا میں کوئی اور جو بھی font مجھے پسند آئے میں اس font کو یہاں پر لکھ سکتا ہوں تو دکھانے کے لیے میں یہاں پر copper black use کر رہا ہوں اور copper black کافی bold ہے مطلب کافی زیادہ موٹا موٹا font دکھائی دیتا ہے اور ساتھ ہی کے اندر یہاں پہ دیکھئے 44 ہے میں اس 44 کو 40 کر سکتا ہوں میں اس کو چھوٹا بڑا کتنا بھی کر سکتا ہوں جتنا مجھے ٹھیک لگے میں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں مان لیجیے میں نے اس کو 40 پر ہی چھوڑا اب یہ 3 line آ رہی ہے اس کو 2 line میں اگر لانا ہے اگر میں چاہوں اس کو 3 line میں آنا ہے تو میں اس کو واپس کلک کر کے اس کو 3 line کے اندر سب کو برابر برابر دوری پر کیا جا سکتا ہے اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو چہرے کے تھوڑا سا نزدیک ہے میں اس کو دور لے جانے کے لیے جہاں پر بھی یہ box ہے اس کو میں کلک کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا دور لے جاتا ہوں اور ساتھ ہی یہ دیکھئے یہ ایک yellow dot ہے اور یہ yellow dot ہی اس کا direction ہے میں اس yellow dot کو کلک کرتا ہوں اور میں اس کو لے جاتا ہوں مو کے پاس میں اور لیجئے یہ قریب قریب تیار ہے مگر اس کا جو رنگ ہے وہ مجھے پسند نہیں میں چاہتا ہوں کوئی اور color تو مجھے کہیں اور نہیں جانا ہے اوپر جانا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے shape fill shape fill میں نے دیکھا اور اس کے نیچے جو triangle ہے اس triangle کے اوپر کلک کیا اور دیکھئے میں جہاں جہاں پر جا رہا ہوں یہ color change کر کے دکھا رہا ہے تو مانی ہے آپ کو پسند آیا یہ orange color اس کو click کر دیتے ہیں اور ابھی بھی اس کو تھوڑا punchy look دینے کے لیے اس کے ساتھ میں border لگانا ضروری ہے تو shape fill کے نیچے دیکھئے shape outline آتا ہے اس shape outline کو میں click کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھئے سب سے پہلے آتا ہے weight یہ weight جو ہے یہاں پر ہم اس کو تھوڑا سا bold کریں گے میں اس کو six point کرتا ہوں کیونکہ thumbnail کے اندر یہ اچھے سے دکھنا چاہیے تو میں نے six point پہ click کیا اب یہ کافی موٹا ہے اور آرام سے یہ دکھائی دے رہا ہے مگر مجھے اس کا color پسند نہیں تو دوبارہ سے میں اسی shape outline پر جاؤں گا اور میں اپنا من پسند color اس میں use کر سکتا ہوں آپ چاہیں تو جیسے یہ پورا کا پورا black ہے اس کو use کریں یا تھوڑا سا light اس کو لے سکتے ہیں ہلکے سے light پر میں نے click کیا اور یہ قریب قریب بن گیا آپ یہاں چاہیں تو ہندی میں لکھیں انگلیش میں لکھیں کسی بھی بہشہ میں آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوبارہ سے دیکھئے اسی shape میں کتنی ساری الگ الگ shapes ہیں آپ اپنے حساب سے use کر سکتے ہیں اگر نیچے آتے ہیں starts and manners میں تو یہاں پر کئی الگ الگ پرکار کے banners ہیں مان لیجیے یہ banners مجھے پسند آیا اس پہ میں نے click کیا اور یہ میں نے وہی اس کو click کرتے ہوئے اس کو چوڑا کیا اور یہ ایک banners بن گیا اور یہاں پر آپ اپنے حساب سے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں وہی اس کو control a کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو میں بڑا کرتا ہوں اور وہی سب چیزیں مجھے دوبارہ سے کرنی ہیں یعنی کہ مجھے اس کا font change کرنا ہے میں اوپر گیا میں نے font مان لیجیے Algerian کر دیا اور اس کا جو font کا جو size تھا اس کو بھی میں اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتا ہوں تو میں نے اس کو یہاں پہ کر کے چھوڑا مگر یہاں پر ایک چیز اور دیکھئے اس shape کے اندر ایک یہ yellow dot ہے اور ساتھ ہی کے اندر ایک اور yellow dot ہے یہ دوسرا ان دونوں کے دونوں yellow dots کا ایک meaning ہے اور سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے لیے ہم اس کو ایک ہی line میں کرتے ہیں اور اس yellow dot کو پکڑ کے اس طرف لے جاتے ہیں اور یہ ایک line میں ہو گیا اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر اور اس کے نیچے کچھ زیادہ جگہ ہے تو میں اس کو یہاں سے چھوٹا کر سکتا ہوں یہ میں نے چھوٹا کر دیا اس کے علاوہ یہ جو dot دیکھ رہا ہے اس کا کیا تات پر رہے ہے تو دیکھئے اس dot کو میں جب click کرتا ہوں اور میں اس کو اوپر کرتا ہوں تو یہ پورا کا پورا اوپر کی طرف shift ہو رہا ہے نیچے کی طرف shift ہو رہا ہے یعنی کہ آپ اس کو ہلا سکتے ہیں آرام سے جیسا بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ اس کو وہاں پر اس کو چھوڑیے اس کے بعد میں اس کا color change کریں گے تو واپس shape fill میں جائیں گے اوپر میں shape fill میں گیا میں نے کوئی color use کیا shape outline میں گیا اور اس کے بعد میں weight میں نے تھوڑا سا بڑا کیا اس کا اور دوبارہ سے outline میں جا کے میں نے اس کا color change کر دیا اب یہاں پر ایک banner بن گیا ہے میں اس کو move کر سکتا ہوں یہاں پر اس کو رکھ سکتا ہوں اور دیکھئے ایک سادھارن سی جو photo تھی وہ اچھا thumbnail بننے لگ گیا تو اس پرکار سے آپ ایک photo کو ایک اچھا thumbnail بنا سکتے ہیں مگر ابھی کام ختم نہیں ہوا ہم کو اس کو save بھی کرنا ہے photograph کی طرح تو slide کو photograph میں اگر save کرنا ہے تو آپ کو واپس جانا ہے ادھر دیکھئے file پر file پر میں نے click کیا file پر click کرنے کے بعد میں یہاں پر نیچے option آئے گا save as save کے نیچے آئے گا save as save as پر میں click کروں گا اور یہاں جاؤں گا میں browse میں اور desktop پر اس کو save کروں گا مگر کیسے تو میں browse کو click کرتا ہوں اور desktop پر آ جاتا ہوں یہاں پر یہ دکھائے گا powerpoint presentation file name تو file name میں change کرتا ہوں اس کا thumbnail اور ساتھ ہی میں اور یہاں پر میرے پاس میں option دکھائی دیتے ہیں تو option آپ کو choose کرنا ہے یا تو jpeg یا پھر png میں نے اس jpeg کو choose کیا اور اس کے بعد میں save button دبایا save button دباتے ہی یہ پوچھے گا which slides do you want to export حالانکہ ہمارے پاس میں ایک ہی slide ہے اس لیے چاہے all slides کو click کریں یا just this one کو click کریں کوئی فرق نہیں پڑتا مگر جب آپ کے پاس میں کئی ساری slides ہوں گی تو آپ just this one کو click کریں گے اور ایسا کرتے ہی desktop کے اوپر thumbnail آ چکا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر یہ thumbnail دکھائی دے رہا ہے جو اب یہ بھی save کیا میں اس کو double click کرتا ہوں اور double click کر کے میں اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ یہ بن گیا ہے اب آپ اس کو جیسے چاہیں use کریں jpeg میں جب آپ save کریں گے تو دیکھئے یہاں پر thumbnail پر دوبارہ click کرتا ہوں میں hover کرتے ہیں کے وال اور یہ بتا رہا ہے 1280x720 یعنی کی ایک high definition کا thumbnail ہے اور اس کی size 109KB ہے کافی چھوٹا ہے size کے اندر اگر آپ نے اس کو png میں کیا ہوتا تو وہ ادھا mb کا ہوتا website کے لئے jpeg اچھا رہتا ہے اور youtube کے thumbnail کے لئے png ویسے youtube کے اوپر بھی jpeg چل جاتا ہے کوئی سمسیہ نہیں آتی تو آپ چاہے جسے use کر سکتے ہیں یہ تو کیول شروعات ہے powerpoint میں ہی ہزار چیزیں ایسی ہو سکتے ہیں جس کے لئے آپ کو photoshop کھولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی ہم ان سبھی چیزوں کو دھیرے دھیرے سمجھیں گے آپ جڑے رہیے بناو دکھاؤ کے ساتھ اور اپنے دوستوں کو بھی ہمارے بارے میں ضرور بتائیں بہت بہت دھنیواد